ہم اس وقت مور ای لیس فارن ایجنٹ ہیں وہ سنسیر نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ان کا صرف جو انٹریسٹ ہے پیسے بنانا وہ انہوں نے بہت پیسے بنائے مجھے بہت خطرہ ہے جی پاکستان میں اب جو کچھ ہو رہا ہے ہم اپنی جیبیں بڑھ رہے ہیں جو پاور میں ہیں جیسے آنسٹ آدمی کو تو پاکستان کو وہ بہت آگے لے جاتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ بائی فورس چینج کی گئے اب دیکھئے انہیں نماز شریف کہاں سے پرائیم نیسٹر بن گیا اس نے پاکستان کو ختم کیا تباہ کیا وہ ایک دفعہ شہباز شریف کو بھی ملے ناظرین سٹاکم سویڈن سے عرف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجئے پاکستان کے سیاسی معاشی معاشرتی اور سفارتی حالات کے بارے میں آج ایک اہم شخصیت سے ہم گفتگو کریں گے اور ہم ان تمام حالات کا تجزیہ کریں گے میرے ساتھ شریف کے گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر ابتستار بابر صاحب وہ نائنٹی نائنٹی ٹو سے سویڈن میں کانسلر تھے پھر وہ اکتوبر نائنٹی نائنٹی فائیو سے نائنٹی نائن تک یعنی انیس سو پچانوے سے انیس سو نینانوے تک سویڈن میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہے اور سویڈن کے ساتھ اسٹونیا لیٹویا اور آئس لینڈ کی جو زمداریاں تھی بطور سفیر وہ بھی ان کے پاس رہی وہ نوروے میں اور برازیل میں پاکستان کے سفارت کار رہے ابھی وہ یہاں سویڈن میں مقیم ہیں ہم ان سے پاکستان کے حالات کے ساتھ سویڈن کی جو حالات ہیں اور سویڈن کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے تو میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں جناب ڈاکٹر ابتستار بابر صاحب سے السلام علیکم قیسانہ صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ پاکستان کی بہت ختم کر رہے ہیں یہاں نہیں بلکہ لیٹویا سٹونیا اور نوروے میں بھی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اور کافی دیر سے میری خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ نشست کی جائے جب ہم سویڈن آئے تھے نائنٹی نائنٹی فائیو میں آپ اس وقت یہاں سفیر پاکستان تھے تقریباً ساڑھے تین سال تک آپ نے بطور سفیر یہاں خدمات سر انجام دی اس سے پہلے آپ یہاں پہ جو ہے وہ کانسل بھی رہے پھر آپ نوروے میں جو ہے وہ پاکستانی سفارت خانے کے چارڈ براوزیل میں رہے اور آپ نے یہاں اپسالہ یونیورسٹی سے تعلیم بھی حاصل کی آپ سے ہم تمام امور پہ بات کریں گے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں سیاسی وہاں کے معاشی حالات سماجی حالات سفارتی حالات پھر ہم یہ بھی جانا چاہیں گے کہ جب آپ امبیسڈر تھے اس وقت پاکستان کی پالیسی کیسی تھی حالات کیسی تھی سویڈن کیسے تھا اور سویڈن میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں سویڈن آپ نیٹو کا ممبر بننے جا رہا ہے عالمی امور پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ہم جائزہ لیں گے سب سے پہلے رکسپ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان سے جو آپ کی ابتدائی زندگی تھی پاکستان کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے میں جو پشاور سے ہوں پرائمری ہائی سکول پشاور میں ہی میں نے کیا پھر میرے والدان نے مجھے انگلنڈ تعلیم کے لیے بھیجا اور میں نے وہاں تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد آپ نے سویڈن میں بھی جو ہے وہ اپسالہ یونیورسٹی سے اپسالہ سے پہلے بھیجی میں سٹوکم یونیورسٹی سے میں نے بیچلر کیا پھر میں اپسالہ یونیورسٹی گیا وہاں ماسٹر کیا اور پی ایش ٹی کیا اچھا یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کامبینیشن ہے کہ آپ نے گریجویشن پوسٹ گریجویشن اور ڈاکٹریٹ سویڈن سے کی اور پھر سویڈن میں ہی آپ پاکستان کے ایمبیسڈر رہے یہ کیسے ہوا یہ سب یہ ایسے ہوا جی کہ پہلے میں ناروے میں پوسٹ تھا یہاں ٹرابسن ہوا میری جو پرموشن تھی کافی دیر تک رکھی رہی کیوں وہ آوچ تک میں نے آپ کو اس کے حالات بتائی ہیں اور جب میری پرموشن ہوئی تو یہاں سویڈن میں میں ایمبیسڈر رہا ہوں اور یہاں کس وقت میں یہاں تعلیم کے لیے آیا تھا یونیورسٹی میں سویڈن was نمبر ون ہماری ساری ایجوکیشن انگریزی دبان میں ہوتی تھی گوڈ پیپل گوڈ پروفیسر ہائیلی انٹیلیجن پاکستان کے حالات کی طرف ہم جانے سے قبل تھوڑا سا ہم آپ کے جو دور سفارت تھا سویڈن میں بلکہ آپ جب نوروے اور برازیل میں بھی رہے اس حوالے سے بریفلی آپ بتائیے کہ کیسا دور تھا آپ کا ٹھیک تھا جناب میں نے پاکستان کے لیے خاص کر کشمیر کے لیے بہت کام کیا میں جب کانسلر تھا تو میں نے شروع کیا کشمیر کے لیے اور ممبر آف پارلمنٹ سویڈش بہت ہیلپ فل تھے تو انہوں نے پھر ایک وفد بیجا آکوپائٹ کشمیر پاکستان ہیل کشمیر انڈیا پاکستان پھر انہوں نے آکے رپورٹ دی کہ کشمیر میں ریفرینڈم ہونا چاہیے یہی سلوشن ہے کشمیر کا جی وہ مجھے یاد ہے اس میں وہ سینٹر پارٹی کی ایک ممبر پارلمنٹ کی انگرویت ارحامر وہ گئی تھی اور بعد میں انہوں نے یہاں سٹاکوں میں ایک سیمینار میں بھی میں نے شرکت کی بلکل انہوں نے ایسے ہی کہا جی کہ ہم دونوں جگہ پہ گئے ہیں اور دونوں خطے میں جو لوگ ہیں وہ حق خود ارادیت پہ عمل چاہتے ہیں تو آپ کے دور میں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک بڑی بنیادی مرکز تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جی خارجہ پالیسی کا بھی اور میرے لیے بھی کشمیر بہت امپورٹنٹ ہے کشمیر پاکستان کا دل ہے اور ہمیں وہاں ریفرینڈم کرانا چاہیے میرے لیے ان کے دل بہت دکھتا ہے کہ وہ اکوپائٹ ہے ان کے بہت ظلم ہو رہے ہیں ہم بیٹھ کے تماشاں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو ابھی کچھ عرصہ قبل ہندوستان کی حکومت نے وہاں تبدیلیاں کی ہیں اور اس کے بعد جو ہوا ہے تو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ اتنی متحرک کیوں نظر نہیں آتی جتنی ہونی چاہیے ہم اس وقت مور ای لیس فورن ایجنٹ ہیں ہمیں جو بڑا ملک جو کہ امریکہ ہے وہ کہتا ہے یہ کرو ہم وہی کرتے ہیں ہمارے جو بڑے سیاسی لیڈر تھے قائد عاظم لیاکت علی خان سوروردی ناظمدین سیروس خانون دولتانہ ان کے بعد ملک کے سب لوگوں نے بہت عزت گئی کی ان کی وہ گئی پارلمنٹ میں فارن ریشن کمیٹی میں انہوں نے تقریر کی جو کہ وہ بہت اپریشیٹ کیا گیا اور اس کے لیے میں فل ریگارڈ ہے لیکن ان کے حسبن کے لیے نہیں یعنی آصف علی زرداری کے لیے نہیں نہیں اس کی خاص وجہ وہ سنسیر نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ان کا صرف جو انٹریسٹ ہے پیسے بنانا اور انہوں نے بہت پیسے بنائے یہ ابھی جو بینزیر بوٹو صاحب کا جو دورہ تھا سویڈن کا اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان سے پہلے ذلفکارلی بوٹو صاحب بھی ان کے والد سویڈن آئے تھے ذلفکارلی بوٹو صاحب بھی تقریباً ستر لوگوں کا وفت لے کے آئے اور بینزیر کے ساتھ بھی تقریباً ایک سو پندرہ لوگوں کا وفت مہنگے ہوٹلوں میں یہاں پہ رہے ان لوگوں نے کیا کیا تھا اس دوران وہ کیا ضروری تھا ان لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں تھی صرف بن نظیر صاحبہ آتی اور ان کے ساتھ تین چار آدمی ختم یہ اتنے بڑے ڈیلیگیشن اور اتنے بڑے وفت لانے کی ضرورت نہیں نہیں لیکن وہ امبیسی نے پہلے سے انفرمیشن دی کہ اتنے بڑے وفت کی یہاں ضرورت نہیں ہے سویڈن میں سے ہوتاری نہیں ہم پرائم نیسٹر صاحب کا حکم ہے ہم دنائی نہیں کرتے ہم خاموش رہے اب پاکستان کے حالات کی طرف ہم تھوڑا چلتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ہم سویڈن کا ذکر کریں گے اور اسپیشلی سویڈن جو نیٹو میں جا رہا ہے یہاں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ سویڈن میں رہتے ہیں پاکستان کے جو موجودہ سیاسی سماجی معاشی اور سفارتی حالات ہیں ان کے حوالے صاحب کیا کہتے ہیں مجھے بہت خطرہ ہے جہی پاکستان میں اب جو کچھ ہو رہا ہے اور میں کہتا ہوں اس کے پیچھے انڈیا ازرائیل اور یونٹسٹیٹ ہے یونٹسٹیٹ اتنا نہیں ہے لیکن انڈیا اور ازرائیل کیوں ہے کیونکہ پاکستان ایک مسلمانی ملک ہے جو کہ اٹامک پاور ہے جس کو ازرائیل چاہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے لیکن پاکستان کے تو اب معاشی حالات بھی اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت سے لوگ تو بچائرے دو وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہیں سیاسی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں اور سماجی حالات بھی تو اس میں اب بیرونی دشمن کی اب کیا حضورت رہ گئے ہیں لیکن ہم جو اسلام کے پرنسپل ہیں اس کے خلاف کام کر رہے ہیں ہمیں چاہیے پہلے بوکھوں کو غریبوں کو کھانا کلائیں ہم وہ نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی جیبیں بڑھ رہے ہیں جو پاور میں ہیں اور یہ چیز بہت کلت ہے یہ اسلام کے خلاف ہے پاکستان کے خلاف ہے اور ہمارے جو بڑے لیڈر تھے قیادی آزم محمد علی جنان انہوں نے ایک پیسہ نہیں بنایا فاطمہ جنان نے نہیں لیاقت علی خان نے اپنی جو ان کا گھر تھا نا دیلی میں پاکستان ہائی کمیشن کو جیا کہ آپ آ جائے جب وہ وہ ان کے وائف کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی انہوں نے دی جور میں نے بات میں وہ یہی حال تھا ناظبند دین اور سوروردی سوروردی کو بھی مروایا گیا ہے ہی وز ہائیلی انٹیلیجن پرسن ابھی سوروردی پہ اگر آپ نے بات کی قیادی آزم کے سیکریٹری رہے ہیں جناب کی ایچ خرشید صاحب آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں میری ان سے نیازمندی تھی بہت سی ملاقاتیں ہوئیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر قیادی آزم کے بعد حسین شہید سوروردی کو جان نشین بنایا جاتا تو پاکستان ترقی کرتا اور پاکستان نہ ٹوٹتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حسین شہید سوروردی کو موقع ملتا پاکستان کی قیادت تھا تو شاید پاکستان دو لخت نہ ہوتا اگر ان کو ملتا جیسے آنسٹ آدمی کو تو پاکستان کو وہ بہت آگے لے جاتے ہیں بہت آگے لے جاتے ہیں شروع سے پاکستان جو ایک غلط راستے پہ چلا یہ کب ہوا کیا وجہ ہوئی اس کی یہ غلط ہوا اس وقت قائد آزم کی ڈیتھ کے بعد اور علی آکت علی خان کے مروانے کے بعد وہ مروانے گیا اور ناظمت دین اور سوروردی اور سوروروز قانون کو جبرن انہیں انہوں نے نکالا میں نے آپ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تو آج تک پاکستان کو نہیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ فروز خان نون کی وجہ سے ہمیں یہ گوادر ملا انہوں نے کوشش کر کے جی غروز خان نون کے وقت یہ ایک معاہدہ اور دا تھا جو کہ اسلم خٹک صاحب جو کہ ہمارے زفیر تھے کہ پاکستان اور افوانستان ایک ملک بن جائے گا زائد شاہ صرف کانسٹیٹیشنل ہے ڈوگا زائد شاہ اور داود آ رہے تھے پاکستان سائن کرنے ان دا وی اور کسی ہمارے دشمنوں کو پتا چلا انہوں نے ایک دم گورنمنٹ چینج کر دی اور وہ ہوائی جاغ واپس چلا گیا گورنمنٹ دشمنوں نے کیسے چینج کر دی گورنمنٹ تو اگر فروز خان پرائم نیسٹر تھے تو چینج تو یہاں سے ہوئی ہوگی تو کس نے چینج کیا یہی ہے نا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پوچھے کون ہے تھا انکواری کرنا چاہیے لیکن وہ گورنمنٹ بائی فروز چینج کی گئے جب آپ نوجوان تھے آپ تعلیم حاصل گا رہے تھے پاکستان میں اس وقت کا پاکستان اور آج کا پاکستان کیا فرق ہے اس وقت کا پاکستان جنت تھا میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن ہم میرا کراچی میں گزرا امن تھا ایک میری بہین سینٹ جوسف کارنمٹ میں رہت پاکستان ہم رہتے تھے جمشید روڈز پہ ایک دفعہ ڈرائیور نہیں گیا ان کو پک آپ دے واک ہوم اور آج چیز کراچی میں نہیں ہو سکتی یہ بہت اوچ پاکستان دنیا کے ملک جو ہیں وہ ترقی کے لحاظ سے اوپر کی طرف گئے ہیں تو کیا پاکستان جو ہے وہ نیچے کی طرف نیچے کی طرف گیا ہے ہم پاکستان ایک ہی اسلامی ملک ہے جو ایٹھامک پاور ہے اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو خدم کیا جائے لیکن بیرونی دشمن تو چلو ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے بھی تو ظاہر ایک ایسے ایلیمنٹس ہوں گے جو اس ملک کو کمزور کر رہے ہیں نہیں وہ فورن ایجنٹ ہے نینجی اب دیکھیں نماز شریف کہاں سے پرائم منسٹر بن گیا سمجھے نا اس کو جنرلزیار لے آیا جنرلزیار نے پاکستان کو تباہ کیا پاکستان نا دے ہائیلی ڈیپنگریٹ کانٹری پیس فول کانٹری تھا اس نے آکے چوک اسلام 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 اس نے پاکستان کو ختم کیا تباہ کیا تو اب جو موجودہ حالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہر لیاس پاکستان میں سیاسی افراد تفریح جو ہے وہ لوگ عدالتوں کی طرف انصاف کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ معاشی حالات بھی لوگوں کے بہت خراب ہیں نوجوان اعلیم یافتہ ڈگریہ لے کے پھر رہے ہیں ان کو جاب نہیں مل رہا کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا مستقبل میں تو بہت بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوگا ہمیں ڈیوائیڈ نہ کر دیا جائے تقسیم نہ کر دیا جائے آپ سمیتے کہ جیسے جو انیس سو اکتر کا سانیہ ہوا تھا اس سر کا سانیہ پھر نہ ہو جائے تو اس کو روکنے کیا کرنا چاہیے اس کو روکنے کے لیے پبلک اٹھے اس کو روکنے کے لیے آنس لیڈر آگے آئیں پاکستان کو بچائیں پاکستان بہت بڑا ملک ہے بہت بڑا ملک ہے بہت اچھے لوگ ہیں کراچی سے لے کے پیشا ارتا ان کو جس وقت میں بھیجا گیا نا ایڈوکیشن کے لیے اسکول میں میرے والدین نے ایک روپیہ پاکستانی ایک ڈالر کے برابر تھا ایک روپیہ ایک ڈالر کے برابر یہ کس سن کی بات ہے اندازن میں کوئی سکسی فور بکر سکسی فور کی میں اس وقت پیدا ہوا یعنی ساتھ سال پرانی بات ہے اس لیکن ایک ڈالر ایک روپیہ اور ابھی تو دیکھیں کہا تک پہنچ گی تو جب آپ یہاں سفیر تھے آپ کے دور میں پاکستان اور سفیڈن کے ریلیشنز تجارتی تعلیمی اس لیہا سے آپ نے کیا کوشش کی میں نے سب سے بڑی کوشش کی کشمیر کے لیے اور اس کے بعد میں نے کوشش کی بزنس کے لیے میں نے ایک ارگنیزیشن بنائی سویڈش پاکستان بزنس ارگنیزیشن یہاں سے سویڈی میشن تین سویڈیش میشن ہر ایک ایک سال میں گئے تو ٹھائی ٹو انویسٹ جی اور ایک دفعہ شہباز شریف کو بھی ملے اور شہباز شریف نے مجھے ایڈمائر کیا ان کے سامنے انہوں نے آکے مجھے کہ میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ ایسٹونیا لیٹویا اور آئیس لینڈ کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہی ان کے لیے پاکستان کے ایمبیسٹر کے دور پہ غام کرتے وہاں کی حکومتوں یا وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ کس طرح سے آپ نے کوشش کیا جی میں نے جی جی میں نے اس کا افیشل ویزٹ آرینج کیا وہ پاکستان کیا ہمارے فورن منیسٹر سے اس وقت جنرل آیوک کے بیٹے اس نے بڑا پاکستان پھر کے آئے انہوں نے آکے پاکستان کی بڑی تعریف کی وہ کشمیر کے حق میں ہوگی بولے اب ہم تھوڑا سا سویڈن پر بات کرتی وہ دور ہوئے آپ نے دیکھ ہے اور آج دو ہزار چوبیس بھی دیکھ رہی ہیں کیا فرق ہے اب بہت فرق ہے جی اس وقت سویڈن نیوٹرل کنٹری تھا پال میں کے وقت تک نیوٹرل رہا پتہ ہے آپ کو کہ گروپ آف شاہ سوفیت یونین کا سوشل دیموکراتک سسٹم پورے سوفیت یونین میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا اس پال میں وہاں وزٹ کرنا چاہتا تھا اس کے پہلے اس ہوتا اور سویڈن کے لئے بھی سویڈن اس پال میں کے بعد بلکل چینج ہو رہا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ نیٹو چاہیں گے سویڈن نے بڑا امپورٹن رول ادا کیا دنیا میں کشنیر میں بھی اور اگر یہ چلے گئے نیٹو میں تو یہ ملک ہو جائے گا ناروی ڈین مارک کی طرح ختم اب تو سویڈن جو ہے وہ نیٹو میں بس آئی گیا یہ غلطی کی جو فن لینڈ نے کی تھی جب سیکنڈ ورل بار شروع ہو ہی تو سووییٹ چینے نے اٹیک کیا اس سے پہلے انہوں نے فنش پرائم میسٹر کو بلایا سٹالن نے اس نے کہا دیکھو یہ ہم علاقہ لیس کرنا چاہتے ہیں وار کے بعد تمہیں دے دیں گے فنش پرائم میسٹر نہیں مانا وہ علاقہ چلا گیا وہ لڑائی ہوئی وہ جیت کے رویٹ یونی میں گیا ہوں مجھے آنسو آ گئے ان لوگوں کو دیکھ لیکن ابھی جو یہ تبدیلی آئی ہے کہ پوٹن نے بہت بڑی غلطی کی یوکرین پہ حملہ کر کے روس نے بہت بڑی غلطی کی یوکرین پہ حملہ کر کے اور سویڈن نے بہت بڑی غلطی کی اور فنلن نے بھی کہ ہم نیٹو میں چلے جائیں گے بھلے ان کو نیٹو جا رہے ہیں یعنی اگر باوجود اس کے کہ اگر وہ یوکرین پہ حملہ ہوا ہے سویڈن کو پھر بھی نیٹو میں نہیں جانا چاہتے نہیں چاہتے نہیں چاہیے تھا جنہوں نے جو پلے کیا دنیا میں یہ جانتا ان کا میشن اور وہاں صلح کرانے کی کوشش کرتا اچھا کشمیر کے بڑا مسئلہ میرا خیال ہے کہ انسانی تاریخ نے شاید اس طرح کا ظلم نہیں دیکھ ہوگا اس حوالے سے آپ کیا جو ظلم وہ اسرائیلی کر رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں عورتوں کو مار رہے ہیں یہ کہا کہ ہم ایک ہزار سال پہلے رہتے تھے ہمیں وہ ملک واپس ملنا چاہیے اور ان کی مدد نہیں ہوگی آپ اپنی فوج وہاں بیجے بچوں کو بچائیں عورتوں کو بچائیں کہ ہماری یہاں سویڈن میں جو فلسطین کی صفیر ہے ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ہم نے ان حالات کو جاننے کی کوشش کی انہوں نے بتایا کہ ویسٹ بینک میں بھی حالات اس طرح کہاں کہ میری والدہ سڑک ایک جانب ہے اور میری بہن دوسری جانب ہے تو ان کو بھی نہیں مل سکتی یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا جو ویسٹ بینک ان کے پاس ہے اس پہ بھی ان کا کنٹرول نہیں تو اب دنیا دوبارہ بات کر رہی ہے کہ ایسرائیل جو ہے اس دا امریکا ہے وہ کرنا چاہیتا ہے تو سٹیٹ ہونا چاہیے وہ جو جیسے ان کا پہلے یونیٹی نیشن میں سوڈش ایمیسٹر کا تھا کہ اس کو تینوں عیسائی مسلمان اور یہودیوں کا خلا شہر ہو انٹرنیشن شہر ہو لیکن اس میں اگر جو علمیہ تو یہ ہے کہ جو 56 سے زیادہ اسلامی کنٹری ہیں ان کی جو کانفرنس ہوئی تھی وہ ایک ریزولیشن تک اتفاق کر سکے تو وہ کس طرح سی سلائیڈ پر پر اسی بات میں مجھے خصہ آتا ہے get together and they do nothing بھئی تم لوگ تس دنیا پر پر اگر یہ چاہتے تو وہ اسی وقت فیصلہ ہو جاتا اور یہی کشمیر کا بھی فیصلہ انہوں نے نہیں کروایا پلسطینی کو بھی مروائے اور یہ اپنے محلوں میں دیکھ رہے ہیں تماشا دور سے دیکھ یہ دیکھ لیتا ہے کہ پوری دنیا میں اور بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں لیکن جو اقبال نے کہا تھا برک گرتی ہے پوری دنیا میں مسلمان ہی پرابلم کا شکار ہیں خواہ وہ کشمیر ہے خواہ وہ برما کے مسلمان ہیں خواہ وہ چائنہ کے مسلمان ہیں یہ مسلمان ہی ہر جگہ جو ہے وہ زیرہ اقاب ہیں یہ ہمارے جو اسلامی کنٹریز ہیں اتنے بڑے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو مسلمان آٹومن ایمپائر ختم ہوئی اور اس کے بعد یہ جو ان کی کانسپریس تھی یہ سعودی عرب غیرہ یہ سب ان کے پیچھے تھے ورلڈ وار میں ہمارے آٹومن ایمپائر کے خلاف آٹومن ایمپائر کو ختم کرنے میں جو مجودہ عرب ہیں اپنا رول ہیں اپنا رول اور انگریز وں کا انہوں نے اس دھوکے مارے گئے انہوں نے کہا آپ کے ہم سٹیٹ بنائیں گے انہوں نے بنائی اور اسرائیل بنتا بھی نہیں وہ جو تھے اسرائیل جو آٹومن ایمپائر کے خلاف تھے انہوں نے بڑا کام کر آٹومن ایمپائر کو ختم کیا بڑی پیغام دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے جو سویڈن میں پاکستانی رہ رہے ہیں یہ سویش لوگ ان کے لئے آپ کیا مسجد دینا چاہیں پاکستان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ ہی ہے کہ وہ کٹھے اور ملک کو بچائیں اور غریب عورتوں اور بچوں کی مدد کریں یہ اسلام میں ہے دیکھیں کہ کوئی بھوکا سرک پہ نہیں ہے اس کے لئے تو ہم یہاں سویڈن میں ہم نے اخوت بنائی ہے اور پچھلے سال ہم نے غریب لوگوں کی بجوایا کرسمس پہ ہم نے مسیحی فیملیز کو راشن پیکٹس دی ہے ابھی فنلینڈ میں بھی اخوت بن گئی ہے دین بجائے باتوں کی اس قسل صاحب آپ جو کچھ پاکستان کے لئے کر رہے ہیں وہ گریٹ ہے کوئی پاکستانی میں نہیں دیکھا جو آپ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ جیسے میری دلی دعا ہے سمجھے نا آپ بہت کچھ کر رہے ہیں پاکستانیوں کے لئے یہاں کریں فنلینڈ میں میں کر رہے ہیں جو کہ آپ کچھ کر رہے ہیں اور اب آخر میں جو سویڈن میں پاکستانی رہتے ہیں آپ کا طویل عرصے سویڈن میں رہنا بھی آپ سویڈن میں رہنے آپ کا دوسرا گھر ہے تو سویڈش پاکستانی کیا میسیج دینا چاہیں گے یہاں کے ملک حوالے سویڈش پاکستانی کو یہی میں سویڈن ہوں کہ آپ اکٹھے ہوں اور پاکستان کی مدد کریں اور کسانہ صاحب سے ملکے پاکستان کیوں کی یہاں بھی مدد کریں اور پاکستان میں بھی پاکستان میں بھی امبیسٹر جناب ڈاکٹر دستار بابر صاحب آپ کا بہت شکری آپ کے قیمتی کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کی یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور موضوعات پہ بات کریں اپنا خیر رکھئے گا اور اپنی رائے سے ضرور نہ بات موسیقی